مالکی سجن واجی پیاری سجن سنگ جیوں دنیا میں اسکول کالج جو بنایا جاتے ہیں ان میں دنیا داری کی شکشہ دی جاتی ہیں کیسے ساماج میں رہنا ہے کیسے جیون یا اپن کرنا ہے کیسے دھن دولت کمانا ہے لیکن انسانیت جندہ رہی انسان انسان بنے راکشش شیطان نہ بنے ایسی کوئی شکشہ اگر ملتی ہے تو وہ ستسنگ روپی روحانی سکول کالج میں اس شکشہ میں انسان کو پیر فقیر شکشہ دیتے ہیں کہ آپ اوم حری اللہ وحیگرو رام کا نام جھپو اس کی بنائی ساری سرسٹی سے نیسوارت بھاونہ سے پیار کرو تو جو سنتوں کی بات سن کے عمل کرتے ہیں ان کے جیون میں جتنے بھی گم دخدرد چندائیں ہوتی ہیں وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہیں اگر کوئی پیر فقیر کی بات جو اللہ رام وحیگرو گوڑ اوم حری کی بات بتاتے ہیں سن کے فورن مان لے تو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے ہاتھوں ہاتھ انسان کے پاپ کرم کٹ جایا کرتے ہیں تو یہ تو ششہ پہ مرید پہ نرور ہے وہ کتنا بچن مانتا ہے کتنا عمل کرتا ہے کیونکہ ماننے سے ہی سکھ ملتا ہے ماننے سے ہی پرمانند ملتا ہے جب تک انسان بچن نہیں مانے گا جب تک انسان پیر فقیروں کی بات پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی پاپ کرم کٹتے نہیں اس گھور کلجب میں انسان مطلب پرست ہو گیا ہے سوارتھی ہو گیا ہے گرجی ہو گیا ہے اپنے مطلب سے مطلب ہے اگر مطلب حل نہیں ہوتا گرج پوری نہیں ہوتی تو تو کون اور میں کون گرج پوری ہوتی ہے تو لوگ دوستی مطرتہ بناتے دیر نہیں کرتے ہیں اس گھور کلجب میں ایسا سمایا ہے کہ جب تک بچے کو گرج ہے تو ماں کی باپ کی قدر کرتا ہے جیسے اپنے پاؤں پر تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کڑیوگی بیٹا ماں اور باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے یہ ہے خودگرجی کی مثال شاید اس سے بڑا خودگرج کوئی ہو نہیں سکتا تو اس لیے اپنے اندر کی خودگرجی کو مٹا ڈالو اپنے اندر کی اس بری بھاونہ کو ہٹاؤ پر عادتیں بدلی جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے منہ رے تیری عادت نے کوئی بدلے گا ہری جن سور چور جواری کیا بدلیں گے یہ تو مایا کے مجدور منہ رے تیری عادت نے کوئی بدلے گا ہری جن سور من کی عادت کو بدلنا شورویری یودھا کا کام ہے یا کوئی ہری کا جن اس پرمبتہ پرماتمہ کا بھگت جو اس سے بے اندھا پیار کرتا ہو جو اس کی بھگتی میں لین ہو وہ اپنے عادتوں کو بدل دیتا ہے لیکن عام انسان لو بھی لالچی ہے تگی بیمانی کام باشنا کرو دلومو انکار میں فسا ہوا من مایا کے چکر میں اُلجھا ہوا اپنے من کی عادت کو نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھ سکتا ہے نہ بدل سکتا ہے جیسی جس کو عادت پڑھ جائے بھگت بدل سکتے ہیں شورویری یودھا بدل سکتے ہیں جو مالک سے پیار کرتے ہیں اور گری عادت کو کوئی بدل نہیں سکتا تو ستسنگ میں اگر آپ آوگے ستسنگ میں نام گرو منتر ملتا ہے اس کا اب بھیاس کروگے تو آپ اپنے بری عادتوں کو بدل ڈالوگے اور ہمیشہ شانتی چین پرمانند سے جیون گجارنا شروع کر دوگی جن کی اندر پرمانند ہوتا ہے جن کی اندر سکھ شانتی لجت ہوتی ہے انہیں جندگی میں کبھی پتجڑ کا موسم نہیں آتا ہمیشہ بہار بنی رہتی ہے تو آپ کا جیون سکھ میں آہ ہو آپ کے جیون میں بہار ہو اس کے لیے عطی جروری ہے کہ آپ پربو کا نام جپا کریں پربو کے نام کا سمرن کیا کریں بھگتی عبادت کیا کریں کیونکہ پربو کا نام ہی سکھوں کی کھان ہے پربو کا نام ہی سکھ شانتی دیتا ہے پربو کا نام پرمانند دیتا ہے تو اس لیے لیٹ کے بیٹھ کے کام دندہ کرتے ہوئے آپ سمرن کیا کرو آپ مالک سے مالک کو مانگا کرو تاکہ آپ کی تمام خوشیاں پوری ہوں اور آپ مالک کی کرپا درستی کے قابل بنتے چلے جائیں